موسیقی موسیقی میں پانچوں دفعہ پانچی دفعہ پہ بھی اسی طرح آ رہے ہیں جس طرح�� پہلے آ رہی تھے سٹارٹنگ سے لے کے، لے کے اور انڈنگ تک ان کے یہی حال ہے پڈی ہے کہ ہماری کوشش ہے ہم تو سپورٹر ان کے ہی ہیں ہماری تو کوشش ہے یہی کھیلیں تو باقی جیسا اپ سی طرح ہے اسے ہی ہو گا یہی مانڈ میں میں آتی ہے کہ یہ ہمارا برینڈ ہے اور پی اے سل ہماری قوم اس کو پڑا پسند کرتی ہے یہ حق کا انٹرٹینمنٹ ہے کرکٹ ہے ہمارا کھل بھی بن چکا ہے اس ٹیم میں سے تو حاکی ہے تو پسند کرتے ہیں بچے سب فیملیز اور اس ٹیم سب سے اچھا پی ایسل سب سے بڑی باجی ہے کہ پاکستان میں ہو رہا ہے اور پاکستان میں اب دیکھنے کے لیے دیکھنے کے لیے اپنجولٹی ہے ہمیں گرونڈ میں جانا فیملیز کے ساتھ جائیں تو بہت اچھا لگتا ہے کہ شکر ہے کہ پاکستان میں آیا یہ میں بھی جائے دیکھنے کے لیے مائچ اب انشاءاللہ نیچ پہ دیکھیں گے میرے میند میں یہ چیز آتی ہے کہ بہت اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ پی ایسل زدفر پاکستان میں ہو رہا ہے اور اللہ کا بہت کرم نوازی ہے کہ جو یہ میچ پاکستان میں ہوئے ہیں اس سے بہتر اور کچھ نہیں ہے کہ پاکستان کی کرکٹ بھاگ ہوئی ہے پاکستان کے گرونڈ اب دوبارہ ریل نہیں ہوئے ہیں اور سارا سب سے بہتر یہ بات ہے کہ پاکستانی مام کو پاکستان میں میچ کھیلنے کے میں دیکھنے کو ملا اور پی ایسل جاں پیڑ بیشن开 رہے ہیں لیگ کے ذہن میں آتی ہے کہ لیگ کرکٹ کے ہے لیگ کرکٹ ٹونٹی اوور ہی ہوتی ہے تو ٹونٹی اوور کا فورمیٹ ذہن میں آتا ہے پیاسل کا وارڈ سن کے بہت خوشی ہوتی ہے کیونکہ یہ ہمارے ملک کی اپنی پریمیل لیگ ہے پہلے ہم ٹی وی میں انڈین پریمیل لیگ ہے اس کے بعد اندر لیگ دیکھتے تھے لیکن وہ مزہ نہیں تھا کیونکہ ہمارے ملک میں اپنی کرکٹ نہیں تھی دس سال سے تقریبا اب آئی ہے کرکٹ اور پورا پیاسل پاکستان میں آگئے یہ سن کے بہت خوشی ہوتی ہے اس میں سب سے پہلے ہمارے یہ ہے کہ کرکٹ کی بہالی ہے ملک میں کرکٹ کی بہالی ہے اسے بڑا فائدہ ہوا ہے ہمارے کراؤڈ کو وہ ہے جو ہمارے پلیئر سے وہ کرکٹرز کو دیکھنا چاہتے تھے اپنے ملک میں جو بچے ہیں ینگ سٹر ہیں باہر دیکھتے تھے اب سٹیڈیم میں جا کے انہیں لائیو دیکھ رہے ہیں پیاسل پاکستان میں جیسا کہ آپ کو پتا ہوا ہے سارا تو بہت خوشی ہوئی ہے کہ پیسی بی اس میں بہت محنت ہے حکومت کے بھی بہت محنت ہے اس میں جس کے وعی سے یہ پاکستان میں ممکن ہوا ہے اوورسز پلیئر سارے آئے ہوئے ہیں یہ دیکھ کر بہت اچھا لگ رہا ہے باتوں کے ساتھ کھیلتے ہیں لاؤر کے لندر مارے اچھا رولاہ دیتے ہیں میجا روئیے بات دیکھیں جی پیاسل پاکستان میں ہو رہا ہے بہت اچھی بات ہے کہ پاکستان میں واپس آگئی ہے اور یہ پاکستان کے لیے بھی خوش آئین ہے اور ہمارے لیے بھی اور ہم اس سے انجوائیمنٹ کر رہے ہیں اور جاتا ہوں تو اس دفعہ کمپلیٹ جو پیاسل ہے وہ پاکستان میں ہو رہا ہے تو کیسی فیلنگز ہیں آپ کی بہت اچھا فیل ہو رہا ہے بلکہ ہمیں تو اس چیز کی بہت خوشی ہے اور ہر دفعہ باہر ہوتا تھا باقی لوگوں کو دوسروں کو فائدہ ملتے تھے اس دفعہ میں پاکستان میں پیاسل ہو رہا ہے اس چیز کا بہت فائدہ ہے وہ بہت بینیفیٹ ہے اور بڑا انجوائی کرنے پا مل رہا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اس چیز کی خوشی ہے کہ پاکستان میں بہت عرصے کے بعد کرکڑ ہو رہی ہے بہت اچھی فیلنگ ہے وہ ہی ہے کہ ہم تو چاہتے تھے کہ ادھر آئے اور اللہ نے کرم کیا ہے حالات پاکستان کے بورڈ نے خاص طور پر اتنا افٹ کی ہے تو انہوں نے یہ سارا پیاسل در لے کی آئے ہیں اسے بہت خوشی ہوئی ہے اب دیکھ رہے ہیں اللہ کا کرم ہے بارال تو باقی آگے دیکھو لیٹس ہے ہم امن کے حالات اچھی ہوں پاکستان کے اور کرکٹ آئے انٹرنیشن کرکٹ آئے پاکستان میں وہ زیادہ اچھی ہے اور اس سے انشاءاللہ ضرور رہے گی بڑی اچھی فیلنگوں باری بار دینے پر دیں گی ہم پاکستانی پوری قوم کو پاک فوج کو اور پرائم نیسٹر عمران خان کو جن کی کوششیوں سے یہ ویژن پاہ تکمیل تک پہنچا اور اس کے بعد یہ کہ اب انشاءاللہ آنے والے دنوں میں انٹرنیشنل کرکٹ پاکستان میں بہال ہو رہی ہے ہو بھی گئی ہے جیسے اسٹریلیا اور ساؤت فریقہ بڑی ٹی میں آئیں گی پاکستان میں اور ٹیسٹ کرکٹ کھیلیں گی تو پاکستان کو ضرور بہت فیادہ ہوگا میں کہتاو بہت زیادہ اچھا فیل ہو رہا کیونکہ اس سے کرکٹ کی گروت بھی ہوگی اور روزگار بھی لوگوں کو ملے گا کیونکہ جب پیسہ پاکستان میں آئے گا تو اس سے کرکٹ امپروو ہو گیا اچھی کرکٹ ملے گی سب بچوں جن بہت اچھی فیلنگ ہے پاکستانے کرکٹ دوبارہ روچ پہ جائے گی ہم بھی کھیلنے کی کوشش کریں گے ٹیم میں آنے کی لوہر کلندر کی جتا آنے کی میں اچھ کوشش کریں گے ہم گیا سکس ٹیمز ہیں جو کھیل رہی ہیں تو ان میں سے آپ کی فیوریٹ ٹیم کونسی ہے اور کس کو آپ سپورٹ کرتے ہیں میری فیوریٹ ٹیم لاہر کلندر ہی ہے اور میں سپورٹ بی سی کو کرتا ہوں لیکن ہمارے چانسز تو ہار دفعہ کم ہی نظر آتے ہیں اس دفعہ ہماری دعائیں کہ اللہ ان کو جتوا دے باکھی کوشش یہ ہی رہے گی کہ انشاءاللہ ان کو جتوا تیرے ہماری دعائیں ان کے ساتھ میں ویسے لہوری ہوں تو لاہر کلندر کی کرتا ہوں لیکن لاہر کلندر کے بعد جو سیکنڈ ٹیم ہے وہ اس کو میں کوٹا کے لیٹر کرتا ہوں اس میں میرا فیوریٹ پلیئر ہے شین وارسن اس کو بہت سانت کرتا ہوں سر میں زیادہ سپورٹ کرتا ہوں پشاور زلمی کو تو کامران اکمل اور ڈیور سمی ہیں میرے بیس پلیئر ہیں تو ہیستا میرا میں کوشش کیا دعا کرتا ہوں کہ لاہر کلندر جیتے چیمپئن بنے سب سے زیادہ اسلام آبا یونیٹڈ کو کیونکہ اس میں اس کے کوچھ ہمارے پہلے ایکس کپٹن مسڈو لکھ اور وہ ٹیم جیسے کل کھیلی ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ اب یہ ٹائٹل پی ایسل کا فائنل بھی جیت سکتی ہے لاہر کلندر ہے ویسے وہ آر دیں گے لیکن ہے لاہر کلندر ویسے فیوریٹ ٹیم تو میری کوٹا سپورٹر میں لاہر کلندر کا ہوں لیکن ریسنڈی جو لاہر کلندر کی جاری ہے پرفومنس اسے تو سب کو اس کی کہنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن میں سپورٹر ہوں لاہر کلندر کا ساری فیوریٹ ہی ہیں ہمارے لئے پاکستان نہیں ہے ہماری ساری ٹیم دے فیوریٹ تو اس میں سارے پلیئرز کھے رہے ہیں فیوریٹ سب بھی ہیں اور ہر ایک ٹیم کو سپورٹ کرتے ہیں جس کا بھی میچ ہوتا ہے لیکن ہم لاہر ہے ہاری ہے لیکن لاہر کے رہنے علا ہے اس کو سپورٹ کرنے کی کوئی ریزن خاص کو وجہ لہر کلندر کے فیوریٹ doch جزی نفسی ہے ہم لاہری ہیں لہر میں رہتے ہیں وزارے لاہر کو سپورٹ نہیں کریں گے کس کا کریں گے اور سیکنڈلی یہ ہے کہ انہوں نے ایک نام اتنا کونٹ ارکھا ھا ہے لہر کلندر سفیانہ نام ہے ان سے اتنی لگن ہے سفیانہ نام صحیح کہ اللہ ان کو جتوائے لیکن ان کی وہ حرکتیں نہیں یہ ج tienen والی اللہ کرے جی اللہ ان کو جتوائے اور سیکنڈلی یہ ہے کہ ہر لاہور کلندر کے ساتھ پلئئر بہت اچھے ہیں حفیظ ہے اور فخر زمان ہے وہ بہت اچھے پلئئر ہیں اور فیورٹ بھی ہیں میرے سروجہ یہ ہے کہ پشاور ظلمی پہلے بھی جیتے چکی ہے پی ایسل کے فینل جیتے ہوئی ہے کراچی بھی جیتے ہوئی ہے اسلام آباد بھی جیتے ہوئی ہے کوٹا بھی جیتے ہوئی ہے ملتان اور لاہور ہی رہ گئے ہیں اس لئے میچاروں کراچی بھی رہتی ہے تو لاہور جیتے یہ پی ایسل کا فینل تو مجھے خوشی زیادہ ہو اس میں میرا فیورٹ پلئئر ہے بابر آزم اس کا بہت بڑا فین ہو فیورٹ پلئئر میرا جو ہے وہ ویسے تو فیورٹ پلئئر میرا جیسن روئی ہے میرا فیورٹ پلئئر ہے اس کی ٹیم میں شین ووٹشن موارے سارے فیورٹ پلئئر ہیں شین ووٹشن کسی فورن پلئئر کو کوئی مسیج دینا چاہیں گے بس یہی کہ پاکسان کے حالات بہت اچھے ہیں اور یہ دیکھیں پاکسان میں آنے کے بعد ہی پتا چلتا کہ پاکستان بہت اچھا ہے لوگ باہر سے بیٹھ کے یہ کرتے ہیں کہ پاکستان اچھا نہیں ہے پاکستان میں حالات بہت نارمل ہیں پاکستان میں بامباری ہے مسلمان دہشتگرد نہیں ہوتا اور مسلمان اچھا ہی اندر سے اتنا کوئی نہیں ہے میرے خیال میں اور پاکستان میں آنے کے بعد یہ چیز آئیڈیا ہوگی ہوگی کہ پاکستان کتنا اچھا ملک ہیں مسیصل یہی ہے کہ پاکستان آئیں پاکستان ایک امن پسند ملک ہے اور بہت ہی اچھا ہمچانے والے لوگ ہیں لہوری بھی اور پاکستان سب بھی ہم بہت پسند کرتے ہیں اور بھی لوگ آئیں میسیج جائے پاکستان اس سے زیادہ اچھا پاکستان کا وقار زیادہ بلند ہوتا ہے انٹرنیشنل لوگ آئیں اور بڑی خوشی ہے کہ ہم نے کرکڑ میں اتنا نام ہم بنا رہے ہیں اور پی ایسل مارا اپنا برہن کہ پاکستان میں آئیں کھیلیں اور دیکھیں پاکستان کا محول پر امن پاکستانی شہر ہیں اور ہم چاہتے ہیں یہاں پی ایسل دبارہ نیسٹیم بھی یہاں ہی ہو میسیج یہ ہے کہ دیکھیں اگر انڈیا میں لوگ جا سکتے ہیں انٹرنیشنل پلیئر تو پاکستان تو انڈیا سے بھی زیادہ محفوظ ملک ہے تو پاکستان کو بھی ان کو یہ کنسیل کرنا چاہیے کہ پاکستان کھیلوں کے والے سے اب ٹوٹلی سیفٹ کنٹری ہے اور پاکستان کے لوگ بڑے مہوان نواز ہیں اور اس لئے پاکستان فورن پلیئر ضرور آئیں اور پاکستان کی سرزمین جیا وہ کریکٹر سے بہت محبت کرنے والی سرزمین ہیں اور پاکستان کو بھی اب آگے جانا ہے پاکستان کا فیوچر بڑا برائٹ ہے اس لئے یہاں پاکستان ضرور کریں جی بالکل آئے ان کو کہتے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں آگے کھیلیں ہم پورا امن ہے اور مستقبل میں بھی کھیلیں آئے پاکستان میں اور انشاءاللہ اچھا ہے یہی میسیج کہ پاکستان بڑا پورا امن ملک ہے تو یہاں اچھے لوگ ہیں اچھے آپ سے محبت کرنے والے لوگ یہاں رہتے ہیں ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے آپ کو دیکھ کے اللہ آپ کو کامیاب کرے اور ہمارے ملک کو بات کرے جی جی انہیں ہم ویلکم کرتے ہیں اور آئیدر آئیں اپنے ملکی ٹیم کو بھی لے کے آئیں پھر ہمیں زیادہ اور مزا آئے گا دیکھنے کے لئے کہنا چونگا کہ ان کا بہت بہت شکریہ کہ وہ ہمارے ملک میں آئے ہیں ان کی ویسے ہمارے ملک میں کرکٹ بہال ہوئی ہے جی میسیج تو یہی ہوگا میرا کہ کہنا میں لائک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کرکٹ آرہی ہے واپس جو باقی فورن پلیئرز ہیں جو نہیں آئے ان کو کہیں گے کہ وہ دیکھیں یہاں پہ آکے کہ اب ہمارے جو لاؤ اورڈر کی سیچویشن بہت بہتر ہو چکی ہے لائک ہمارا گنٹری اب جو پہلے سیچویشن تھی اب ایسی نہیں ہے بہت اچھی ہو چکی ہے تو وہ بھی آئے وہ بھی انجوائی کریں گے آپ پہ آکے تو آپ کے حیال میں پی ایس ایل فائف میں کون سی ٹیم ون کرے گی میرے خیال میں تو لاؤر کلندر کو کرنا چاہیے میں بھی کہ اس دفعہ کوئٹا کریں یا جیتے نہ جیتے آپ کو پتہ یہ پھر سپورٹ تو لہور کی طرف ہی ہے اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگیا تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ